پاکستان عمران خان کی قیادت کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے تمام پارٹی اور پالیوانی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی قیادت عمران خان ہی کر سکتے ہیں اس طرح کے ٹائمز میں اور پھر ایک دفعہ ثابت ہوا ہے کہ اگر اس وقت کوئی وفاقی جماعت ہے اس ملک میں تو وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے ہم نے جس طریقے سے ابھی بھی جلسے آپ دیکھیں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم کچھ چارڈ ڈویہنوں کی پارٹی نہیں ہے جس طرح سے ہماری آپ نے دیکھا کہ نیشنل فیننس کمیشن کے عربوں روپیہ لگا کے پیپس پارٹی نے جو جلوس نکالنے کی کوشش کی جو ہی وہ جلوس پنجاب میں داخل ہوا انٹیریٹ سن سے تو وہ اپنی موت اپنی خود ہی مر گیا تھا تو یہ جو ننے منے جلوس لے کے آنے والے تھے ان کو بتانا چاہتے ہیں یہ تحریک انصاف جو ہے اور عمران خان جو ہے یہ واحد ایک وفاقی جماعت اور عمران خان ایک واحد وفاقی لیڈر ہے اور اسی لیے ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جس قسم کے جلسے ہو رہے ہیں کل جو حافظہ آباد میں ہوا اس سے پہلے میلسی میں ہوا اس سے پہلے منڈی والدین میں ہوا پھر لوئر دیر میں ہوا اور اب انشاءاللہ سوات میں ہونے جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام جلسوں کی مدر آف آل جلساز ہے وہ پھر ڈی چوک راولپنڈی میں ہونے جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے عوامی ریفرینڈم دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ لوگ کدھر کھڑے ہیں پھر اپنا آگے جو ہے وہ چلیے گا کور کمیٹی نے پاکستان کی جو مسترد شدہ سیاسی کے عادت ہے فضل الرحمان آصف زرداری اور نواز شریف کی طرف سے جو لوگوں کو خریدنے کا اور لوٹا کریسی کا ایک نیا عمل شروع کرنے کا جو یہاں پر پروگرام ہے اس کو شدت سے مسترد کیا اس وقت جو لوگوں کو آفرز کی جا رہی ہیں کروڑوں روپے کی اور لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس کی بھی شدید جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں اور الحمدللہ طریقہ انصاف کے لوگوں نے بھی اس کے اوپر ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے جس جس کو انہوں نے آفر کی ہے اس نے آکے پارٹی میں سب سے پہلے بتایا ہے کہ اس طرح سے ان کو آفر ہوئی ہے اور اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ ان کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان تک جو ہے وہ جا سکیں یہی پر میں سمجھنا ہوں کہ طریقہ انصاف نے ساڑھے تین سالوں میں جو پاکستان کا ایک کریکشن کورس کیا ہے جو اصلاحات کا ایک معاملہ جو ہے وہ ہم لے کر کے آئے ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے پاکستان میں ایک انڈسٹریل ریولوشن جو پاکستان میں جب طریقہ انصاف کی حکومت نہیں آئی تھی تمام پاکستان کی ٹیکسٹائل بند پڑی تھی آج الحمدللہ پاکستان سب سے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے اوپر کھڑا ہے صحت کار جیزہ منصوبہ لا کے طریقہ انصاف نے جو میڈیکل کے اخراجات تھے میڈل کلاس سے وہ ان کی جو بجٹ سا اس سے نکال لیا اور اتنا بڑا اس کا جو ہے وہ ایک فائدہ ہوا آج پاکستان میں گھر بن رہے ہیں اور یہ تمام اور ڈیمز بن رہے ہیں کلائمٹ چینج جو ہے وہ ہو رہی ہے یہ تمام چیزیں ایک طرف آج پہلی بار پاکستان کا شہری ایک جس طرح سے قائد اعظم محمد علی جنہ نے ہندوستان میں ایک بین الاقوامی استعماری قوتوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی اور ہندوستان کے اندر ایک جو متعصب ہندو ذہنیت کے خلاف لڑائی لڑی تھی یہ چو مکھی لڑائی تھی جو قائد اعظم محمد علی جنہ نے لڑی آج قائد اعظم محمد علی جنہ ہی کے راستے کے اوپر وزیراعظم عمران خان ایک چو مکھی لڑائی لڑ رہے ہیں ایک طرف پاکستان کے ہر فرد کی عزت غیرت اور ہمارے پاسپورٹ کی انڈیپنڈنس کا آزادی کا تعلق ہے اور دوسری طرف وہ قوتیں ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے روس اور یوکرین جنگ کے بعد ریشن آلی گاکس کی جو ریشن بڑے بڑے امیر لوگ تھے ان کی جائدادیں ضبط کرنے کا جو دنیا میں جہاں پہ بھی پڑی ہوئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے آصف زرداری نواز شریف شہباز شریف اور حتیٰ کہ کچھ ہمارے میڈیا کے مالکان بھی کس طرح سے ان کے مو اتر گئے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے اور اس گبرہت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وزرعظم عمران خان کے خلاف اور طریقہ انصاف کے خلاف ایک بڑی کیمپن بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی ہے الحمدللہ عمران خان نے یہ بھی چومکھی لڑائی لڑی ہے ایک طرف پاکستان کے آج اوورسیز کنونشن بھی ہو رہا ہے یہاں پہ پوری دنیا سے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے عمران خان نے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت آج دنیا میں بحال کرائی ہے آج پاکستان کو کسی بلوک کا حصہ نہیں دیکھا جاتا پاکستان کو ایک ازاد فورن پالیسی کا حامل ملک دیکھا جاتا ہے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کرے کہ آپ وہاں پہ جائیں گے اس کانفرنس میں آپ یہ کہیں گے اس کانفرنس میں آپ وہ کہیں گے یہ صرف وزیراعظم عمران خان کی ایک پالیسی کا نتیجہ ہے کہ آج پورا پاکستانی ہر پاکستانی جو ہے وہ فخر سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں اور اس کے لیے کوئی بھی قیمت ہو ہم دینے کو تیار ہیں آزادی ہی کا کیا فائدہ اگر ہم آزاد سٹینڈ ہی نہ لے سکے اور یہی پرائم منسٹر نے اپنے ہر جو ان کا جو بھی جلسہ ہوا ہے اس سے پہلے جو تمام طریقہ انصاف کی جو پالیسی رکھی تھی وہ بھی ہم نے اسی کے اوپر رکھی تھی آزادی کے اوپر رکھی تھی کہ آزادی کے اوپر جو ہے وہ ہم آگے جو ہے وہ جائیں گے اور آزادی کے اوپر ہی ہم آگے بڑھیں گے سو کسی صورت میں پاکستان کی آزادی کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اور ہم اس پہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں اپنی جو زرداری صاحب ہیں نواز شریف ہیں فضل اور ایمان صاحب ہیں اگر وہ تحریکی عدم اعتماد نہ لاتے تو ہماری پارٹی جو ہے وہ خود بھی تھوڑی لیکٹ لسچر ہو گئی تھی تھوڑی سستیوں میں پڑ گئی تھی لیکن ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اس موو کے بعد انہوں نے ایک سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا ہے اور آج تحریک انصاف کا جو کارکون جو گھروں میں بیٹھا ہوا تھا وہ آج وزرعظم عمران خان کی کال کے اوپر اس طرح سے باہر نکلا ہے جس کے کوئی مثال نہیں ملتی اور اس لئے میں یہ کہتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں نون لی کو پیوز پارٹی کو جی ایو آئی کو عمران خان کے مقابلے کا ایک تھرڑ جلسہ کر کے دکھا دیں ایک عوامی ریفرینڈم کا ہی پتا چل جائے گا آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کس حیثیت میں اور کہاں کے اوپر کھڑے ہیں آج کے اجلاس میں جو حکمت عملی ہے اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہی ہے اجلاس زیادہ تر اراکین جو ہیں ان کے خواہش ہے کہ اجلاس جلد بلائے جانا چاہئے اور ہمارا ماننا بھی یہی ہے اب پاکستان کے اندر اس وقت او آئی سی کانفرنس ہونے جاری ہے آپ کو معلوم ہے اکیس بائیس اور تئیس یہ تین تاریخیں جو ہیں وہ پاکستان میں اہم ہیں تقریبا سنتالیس کے قریب وزراء خارجہ جو ہیں وہ اب تک کنفرم کر چکے ہیں اپنی پارٹیسپیشن اس اجلاس میں فیصلہ جو ہے وہ بارحال سپیکر صاحب نے کرنا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا شیڈیول بنایا جائے کہ یہ جو او آئی سی کا اجلاس ہے اس کو جو ہے وہ اجلاس جو ہے وہ کلیش نہ کریں آگے پہلے کر لیں بعد میں کر لیں لیکن اس طرح کا ہو کہ یہ اجلاس جو ہے وہ او آئی سی کا اس کو جو ہے وہ کلیش جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اوپر سپیکر صاحب بات کریں گے اور آخری بات میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ عمران خان جو ہیں وہ پہلے بھی کبھی نہ کبھی کوئی بلیک میل ہوئے ہیں نہ ہی پی ٹی آئی کبھی بلیک میل ہوئے ہیں ہم اپنی تمام تر قوت سے عمران خان کے پیچھے کڑے ہیں اور عمران خان کے پاس بھی جو فارمولا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بعد اپوزیشن کو ہاتھ ملتے ہوئے آپ دیکھیں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کی جو قانونی جو حکمت عملی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہیں سارے تاش کے سارے پتے ہمارے پاس ہیں ہم فیصلہ کریں گے کہ اگلی چال کیا ہوگی اور اگلی چال جو بھی ہوگی اس میں میں آپ کو یہ آپ سے وعدہ ہے کہ یہ جو آپ کو تین جوکر کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان جوکرز کی یہ آخری کھیل تھا اور یہ اس کے بعد آپ کو نظر نہیں آئیں گے اب میں آپ کے سوالات کے جواب نوں گا اس سے پہلے میں عامر کیانی صاحب سے گزائش کروں گا کہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے ڈی چوک میں اس کا کچھ جو اس کی حیت ہے نویت ہے وہ ذرا لوگوں کے سامنے رکھ دیں اور تاکہ لوگ اس کے مطابق جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کور کمیٹی کا تو سارا جو حال احوال تھا وہ اپنا منسل صاحب نے بتا دیا اب جو اس میں سب سے بڑا فیصلہ ہوا ہے وہ جو پی ایم صاحب آلیڈی انناؤنس کر چکے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالی وہ ڈی چوک کا جلسہ ہے جو ایک تاریخ سار جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ ایون کہ ہم نے آج تک جو جلسے 26 سال کے سفر میں تیہ کی ہیں اس میں سب سے بڑا یہ انشاءاللہ یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح ہمیں رسپونس آ رہا ہے جو یہ ان جو اپوزیشن کی جو انہوں نے حرکتیں کیا اس کے بعد جو لوگوں کے اندر ریاکشن ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی تقریباً ایک ملین دس لاکھ کا انشاءاللہ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ اس میں آئیں گے اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ یہ ڈیٹرمن کرے گا پاکستان کی آئندہ آنے والی سیاست کو بھی اور انشاءاللہ ہماری چیئرمن کی جو آزاد خارجہ پولیسی ہے اس کو بھی ڈیٹرمن کرے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور یہ ابھی تاریخ کا تیین پرائم نیسٹر صاحب نے کرنا ہے کہ اس وقت کرنا ہے لیکن اس سے پہلے جو اس کے معاملات ہیں وہ ہم نے ساری تیہ کر لی ہیں تمام پاکستان سے لوگ انشاءاللہ یہاں آئیں گے اور یہ جیسے میں نے سن رہا تھا انفارمیشن منیسٹر صاحب کو بھی کہ اس دس لاکھ کی حجوم میں سے جس نے ووٹ ڈالنی ہوگی وہ گزر کے جائے گا اور جب وہ ووٹ ڈال لے گا تو دوبارہ بھی اسی وقت سے گزر کے اس نے جانا ہوگا تو لہٰذا اپنی پیٹیاں کس لیں اور انشاءاللہ